اکثر روک جو ہیں وہ رسک کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کیونکہ بہت سارے مجھے میسیجز پر آتے ہیں اور اس کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی لیکن ایک کوکلی آپ کو بتا آتا ہوں کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اللہ سبحانہ تعالی اس کے رسک میں کبھی کم ہی نہیں دیتا پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو لے آو اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو جو شخص اللہ کا فرما بردار بن جائے گا اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے گا اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے شخص کو رسک ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَا خَرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ جو بھی تقوہ اختیار کرے گا اللہ سے ڈرے گا اللہ کی فرما برداری کرے گا اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا تو اللہ سبحانہ تعالی اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور رسک اس کو ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو دوسرا عمل کیا ہے کہ جو شخص بھی کرے گا اللہ اس کے رسک میں برکت دے گا کسرت سے استغفار کرنا کسرت سے استغفار کرنا اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا نادم ہونا استغفار کرنا جو شخص بھی یہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مال کو بڑھا دے گا اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کسرت سے استغفار کرو میں تمہیں مال عطا کروں گا دوسرا عمل کیا کسرت سے استغفار کرنا تیسرا عمل کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کرو جب شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شکر کے نتیجے میں تمہیں اور عطا فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا کہ تم شکر عدا کرو میں تمہیں مزید بڑھاؤں گا تم اپنے مال پہ شکر عدا کرو گے اللہ مال بڑھائے گا تم اپنے جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ان پہ شکر عدا کرو گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو مزید بڑھا دے گا چوتھی چیز کیا ہے چوتھی چیز کیا ہے جو شخص بھی صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کے مال میں کبھی کمی نہیں کرتا اللہ تعالی اس کے رزق کو بڑھاتا ہی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کون ہے جو اللہ کو کردے حسنہ دے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اس کو میں بڑھا چڑھا کے واپس کر دوں گا آپ لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر خرچ کرنا شروع کر دے گا آپ لوگوں میں دینا شروع کریں اللہ آپ کو دینا شروع کرے گا آپ لوگوں کو زیادہ دینا شروع کر دیں گے اللہ آپ کو زیادہ دینا شروع کر دے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تجھ پہ خرچ کیا جائے گا اتنی زبردست بات بتا دی کہ ہم جب لوگوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہم پہ خرچ کرے گا ہم جب خرچ نہیں کرتے اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا غریبوں کو دینا مساکین کو دینا ضرورتمندوں کو دینا اپنے خاندان میں جو مشکل میں لوگ ہیں ان پہ خرچ کرنا جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کبھی بھی مال کی کمی نہیں دیتا پانچوہ عمل کیا ہے پانچوہ عمل اپنے خاندان والوں کے ساتھ بنا کے رکھنا صلح رحمی اپنے خاندان والوں سے تعلق نہیں توڑنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں اس کی جان اس کی عمر کو بڑھا دے اور اس کے مال کو بڑھا دے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق مت توڑیں تعلق بنا کے رکھیں جو شخص بھی یہ پانچ اعمال کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی کبھی اس شخص کو رزق میں کمی نہیں دے گا اور اس کے رزق میں ہمیشہ برکت ہوگی